ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ویلکم باکٹو مزاکرات یہاں میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک جن سے پچھلی دنوں ایک بے خبر صحافی نے ان کے انتقال کی خبر جتی وہ پوری دنیا میں پھیلا دی بہت سائی ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گا این اکوالا جن کے رکوڑا جن جناب منہ لاہوری صاحب مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں جے بینا یہ خبر جب آپ نے سنی تو آپ نے یہ پڑی اخبار میں اپنی خبر پڑی جب کھانچی سے لاہور آ رہا تھا تو میں جب جہاز دیکھا جہاز میں بیٹھا میں موٹسن صاحب ساتھ یہ آ رہا تھے پہلی خبر یہ پہلے سبے پہ یہ خبر تھی کہ کئی لوگ گیا ہے کئی لوگ نہیں گیا اس کو آرام سے دفنا دیا گیا میں تو بڑا آرام رہ گیا ساتھ سوال نے مجھے پوچھا آپ تو زندہ ہیں یہ کہتے میں کہا بھئی یہ کچھ جہاز میں باقی ہوئی ہے یہ وہ بات ہے کہ جگتی یہ ریت وکری ٹانگ نوکھے چال دینے پچھ جیون دے ہاں دی کوئی بات نہیں پوچھتا کبرہ دے دیوے بال دے آئیے تھوڑا سا ان بچوں کو بھی بتائیے ہماری یوت کو یہ پتہ نہیں فاملیر ہیں کہ نہیں ہیں اینک والا جن سے ہیں فاملیرہ کس کسے دکھا رہا ہے ان کو بتائیے ہیں انک والا جن کے حوالے سے بتائیے یہ کردار کیسے ملا میں نے پوچھے یہ مرحوم صاحب سے کہ یہ کردار کسے لکھا گیا کہ کہاں کاری کردار ہے کہ مصر کا ایک پہلوان تھا زگوٹو یہ اس کے نام پر لکھا گیا مصر کا ایک پہلوان تھا زگوٹو یہ اس کے اوپر لکھا گیا زگوٹا اچھا اب یہ پپل ہو گئی یہ یہ طریقہ یہ وہاں سے چلتے لکھا جی سیم اتنا ملا ماشاءاللہ اللہ 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 کہ سر جو بھی ہوتا تھا وہ یہ اسی نام پہ دھتا تھا کوئی رام ہو سرکوں پہ لوگ آوازیں دیتے تھے زگوٹا جن کہہ کے ہاں دی بالکل آواز دیتے تھے بلکہ زگوٹا زگوٹا میں لکھا گیا وہ کہا رکھ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں جائے بینار وہ یہاں اسمیلیو میں بھی لکھا گیا جیسے میہ نام پہ اچھا اور وہ تو نے تے کھان دہنے سارے مجھے کام بتاؤں میں کس کو کھاؤں نہیں کہا تم اس کو کھاؤ تم اس کو کھاؤ آپ کی کوئی یاد آشت ہے زگوٹا جن کے حوالے گھر میں بہت سنا ان کا نام کہ جی بڑی کمال کی چیز ہے ہو گئے تو میں نے کہا میں دیکھوں آخر ہے کیا یقین کیجئے نومان اتنا مزہ ہے ان کو دیکھ کے اور سن کے تو بہت کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں مجھے کام بتاؤں میں کس کو کھاؤں تو میں نے کہا ان سے کہہ دو کہ کرکٹ بورٹ میں جتنی گند ہے اس کو کھاؤں روپی صاحب آپ کا اتفاق ہے بلکل یہ بہت دیکھا ان کا وہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک اور بھی ہوتے تھے کوٹو بھی ہوتے تھے نہیں کہ آپ نے وہ پروگرام بہت ہیٹ گیا ہے آج تک نو گئی آتھا آج تک نو گئی آتھا مونہ صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل اور کیا سہت میں کوئی مسئلہ ہے نہیں اب تو یہ ہے کہ آٹھ کونس نے مہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آٹھ کونس نے ایک ڈرامہ کرواڑا ہی پکڑا آٹھ کونس نے بھی ہر دعا ہوں میں جانا آٹھ کونس نے آج تنوے ڈرامہ سروندہ سپاہموے تک اندر درامہ کرتا ہے فیملیاں دیکھنا نہیں ہیں مونہ صاحب قوم کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے واضح میں جیدے جید نہ مارے آئے آئے میں زندہ رکھیں میں صرف ان کے لئے کہوں گا بلکہ سب اپنے بزرگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی اور صحت منزل نے یہ تفرمی آمین 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 مونہ صاحب کتنے بچے مسئلہ میری مسئلہ چھے بچے ہیں ہم چھے مسئلہ جدو بچے خرچہ مانگتے آپ غیب ہو جن دن دے جائے دے جائے سہی بھی نوٹ کہا کہ غیب ہو نہیں جب میں آپ چاروں تینوں سے پوچھتا ہوں مونہ بھائی ہمیشہ کہتے رہے ہیں میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں کس کس کو کھانا چاہیے چڑے کرپ لوگ نے ہونا نو کھا جانا کتے ملک صاف ہو جیسا رشوت خور تو سارے کھا جانے چاہیے کھالو پہنو تو تنو بھکی خوا دے بہت مکمل باقصہ ایتالیا جی مونہ صاحب کے لئے بہت 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 ڈا ویلکم باکٹو مذاکرات یہاں میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک جن سے پچھلی دنوں ایک بے خبر صحافی نے ان کے انتقال کی خبر جتی وہ پوری دنیا میں پھیلا دی بہت سائے ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گا این ایک والا جن کے رکوٹا جن جناب منہ لاہوری صاحب مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں جے بینا کام تو انہوباہ چاہتا سامنے پہلے انہوں کھاؤ یہ خبر جب آپ نے سنی تو آپ نے یہ پڑھی اخبار میں اپنی خبر پڑھی جب کرانچی سے لاہور آ رہا تھا تو میں جب جہاز دیکھا جہاز میں بیٹھا میں مورسن صاحب ساتھ یہ آ رہا تھے پہلے خبر یہ پہلے سبے پہ یہ خبر تھی کہ کئی لوگ گیا کئی لوگ نہیں گیا اس کو آرام سے بنا دیا گیا میں تو بڑا آرام ہیا گیا داد سوار نے پھر سے پوچھا آپ تو زندہ ہیں یہ کہتے میں کہا بھئی یہ کچھ جہاز میں باقی ہو گیا ہے یہ روسترس نے کہندے پہلے منہوں کھانا دیتے میں تو مریاں یہ وہ بات ہے کہ جگتی ہے ریت وکری تنگ نوکھے چال دینے پس جن دے آنڈی کوئی بات نہیں پوچھتا کبرہ دے دیوے بال دے آئیے تھوڑا سا ان بچوں کو بھی بتائیے ہماری یوت کو یہ پتہ نہیں فامیلئر ہیں کے نہیں ہیں اینک والا جن سے ہیں فامیلئر ہیں کس کس نے دیکھا رہا ہے ان کو بتائیے اینک والا جن کے حوالے سے بتائیے یہ کردار کیسے ملا میں نے پوچھے ہمین مرحوم صاحب سے کہ یہ کردار کس نے لکھا گیا کہ کہاں کاری کردار آیا کہ مصر کا ایک پہلوان تھا زکوٹو یہ اس کے نام پر لکھا گیا مصر کا ایک پہلوان تھا زکوٹو یہ اس کے دیکھے لکھا گیا ہے زکوٹا اب یہ پپل ہو گئی یہی طریقہ یہ وہاں سے چلتا رہا ہے سیم اتنا ملا ماشاءاللہ اللہ 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 جو بھی ہوتا تھا وہ یہ اسی نام پر چلتا تھا کوئی رہاں ہو سڑکوں پہ لوگ آوازیں دیتے تھے زکوٹا جن کہہ کے بلکل آواز دیتے تھے بلکہ زکوٹا اسیملیوں میں لکھا گیا ہے وہ کہا رکھ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں جہاں بینار وہ یہاں اسیملیوں میں بھی لکھا گیا تھے مینام پر اور وہ تو نے تے کھان دینے سارے مجھے کام بتاؤں میں کس کو کھاؤں نہیں کہا تم اس کو کھاؤ تم اس کو کھاؤ بہا 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 آپ کی کوئی یاد آشت ہے زکوٹا جن کے حوالے گھر میں بہت سنا ان کا نام کہ جی بڑی کمال کی چیز ہے وہ گئے تو میں نے کہا میں دیکھوں آخر ہے کیا یقین کیجئے نومان میں اتنا مزہ ہے ان کو دیکھ کے اور سن کے تو بہت کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں مجھے کام بتاؤں میں کس کو کھاؤں تو میں نے کہا ان سے کہہ دو کہ کرکٹ بورٹ میں جتنی گند ہے اس کو کھاؤں روپی صاحب آپ کا اتفاق ہے بلکل یہ بہت دیکھا ان کا وہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک اور بھی ہوتے تھے کوڑوں بھی ہوتے تھے نہیں آپ لوگوں کا وہ پروگرام بہت ہیٹ گیا ہے آج تک لوگوں کو یہ آتھا آج تک لوگوں کو یہ آتھا مونہ صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل اور کیا صحت میں کوئی مسئلہ ہے یہ تو یہ ہے کہ آٹھ کونس نے مہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آٹھ کونس نے ایک ڈرامہ کروارا ہی پکڑا مونہ صاحب قوم کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ خدا کے باتا میں دیدے دید نہ مارے میں صرف ان کے لئے کہوں گا بلکہ سب اپنے بزرگوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی اور صحت منزل نے یہ تفرمی ہے آمین مونہ صاحب کتنے بچے مسئلہ میری مسئلہ چھ بچے ہیں مسئلہ جدو بچے خرچہ مانگتے آپ غیب ہو جن دن دے جائے جائے بھی نوٹ کہا کہ غیب ہو نہیں جب میں آپ چاروں تینوں سے پوچھتا ہوں کہ مونہ بھائی ہمیشہ کہتے رہے ہیں میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں کس کس کو کھانا چاہیے لے چڑے کرپ لوگ نے ہونا نو کھا جان کے تھے ملک صاف ہو جیسا رشوت خور تو سارے کھا جانے چاہیے کھالو پہنو تو تا نو بھکی گھوا دیا مہت ہے مکمل ملک صاحب ایتالیہ جی مونہ صاحب کے لیے یا تو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا دوسروں کو اسی تقرار نے سونے نہ دیا جو دوانائی کے بہران کی نظر ہو بیٹھا اس کو اس میرے کاروبار نے سونے نہ دیا رات دیکھا جو میں نے ترک ڈرامہ نیچے اس کو بگڑی ہوئی اکدار نے سونے نہ دیا ہائے 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 آہ آپ نے جو شیوٹ آیا ہے آپ کو شابہ شوٹ باپ میں نے سرکار نے بلا ہاتھ کیا ہوں چو میں نے کیوں ہو رے کیڑی کیڑی ہیر وننو لگے موسیقی 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 موسیقی